بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم دوستو آج ہم موجود ہیں کنٹرول شیڈ پر تو آج آپ کو انفرمیشن دیں گے کنٹرول شیڈ کیا ہوتا ہے یہاں پر محول کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے فیڈ کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اور پانی کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے تو اس کی پوری انفرمیشن دیں گے جی تو دوستو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشب بھائی جو کہ ہمارے اس شیڈ کو سپروائز کر رہے ہیں یہ آپ کو پوری ڈیٹیل دیں گے جی تو دوستو کنٹرول شیڈ کے لیے جو پینل روم ہے یہ اس کی ریڑ کی ہڈی کا اثر رکھتا ہے یہاں سے پورے کا پورے فارم کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو یہ کاشو بھائی آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل بتائیں گے کون سا پرزہ کیسے کام کر رہا ہے یہاں پہ بتائیں یہ کیا چیز ہے یہ سامنے جی سر جی سر ہے یہ کنٹرولر ہے جی پکھے ٹیپریچر تو ہی لگ جاندے ہیں ٹیم تے بھی لگ جاندے ہیں سارے کنٹرول شیڈ نو ایک کبر کرتا ہے بلکل ٹھیک ہوگا جی کاشو بھائی دات رہے جی اتوں اگر اسی ٹیم تے پکھے لگانے ہو تو اسی ٹیم تے لگا سکتے ہیں اگر پیڈ نو ٹیم تے لگانا ہوئے وہ لگا سکتے ہیں بروٹر نو ٹیم تے لگانا ہوئے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں جی اس دے نو ٹیم تے لگانا ہوئے نا کے ٹائم تے کہ ٹیم تے لگانا ہوئے تو آٹومیٹک چلنگ تے آٹومیٹک باندھوان تے او دے باتے ایک کنٹرولر انو استعمال کیتا ہے جی یہ کافی کاشتلی ہندہ تو تقریبا تقریبا کیمسہ مختلف ہے گیا جی بی تیز آر پر شروع ہوگے لکھر ڈیر لکھر پر تک اے اویل ہو جاندہ جی اس دے مختلف کمپنیاں دے آجی مختلف دینا دے فنکشن آجی تو یہ دے کنٹرول کرتا سارا کچھ تو اس دے بالکل نالی پینل ہے جی ایتھوں فینز وغیرہ کنٹرول کرتے جاندے نے وولڈ میٹر ثری فیس چار سو دس گئی اس ٹائم تو اس دے نالی ہے امپیر میٹر تو یہ نیچے ہے سینز دے بٹن ایک سائنو آٹوم چل دیا ایک سائنو مینوول تو سینٹر چاہو کو جاندے دیکھو جی ایتھا اندر لگیو ایتھو ٹریپ ہون دیا جی فینز اگر کوئی مسئلہ بنیتا ہے ایتھو نیچیوں آنے کے جی فینز دیا تارا آٹ ہو جاندی ہیں یہ ہر شیڈ واسطہ جی بہت زیادہ ضروری ہے جی ایتھو ہر چیز جڑی الیکٹرک چیز جڑی بھی شیڈ دے چیز استعمال ہون دیا بلکل ایتھو کنٹرول کی تھی جاندی ہیں شیڈ بھونو کنٹرول کا نواہ تیم پوری ورکنگ ورکر تیم دی ضرورت ہون دی آئی جنہ دے بچہ تین بھائی اثامنے آئی تے ایک اپنے سپروائزر تھا کاشب بھائی تے دو لڑکے جنہ دی رات دی جوٹی ہون دیا ایتھو کنٹرول کنٹرول کر رہی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا مینٹین کیتا ہے تُسی سارے تا سارا دیکھنا ہی اور پورا کس طریقے ناں نے مینٹین کیتا ہے پورے شیڈ دوستو یہ پینز آلی سائیڈ آ شیڈ دے بچہ یہ دی بچہ پانچ فیڈ لینا ہے پانچ فیڈ لینا انسٹال کیتیاں جیڈیاں کے جانور فیڈ بھائی کر دیاں دے چھے واتر لائن آج ہے دی بچہ شیڈ دے ویچہ اے واتر لائنا آج ہے جیڈیاں کے پانی تھی دیاں جانور جیدو دوستو یہ ستر خوٹ چودا چار سو خوٹ لمبا شیڈ ستر بائے چار سو یہ فیڈز آلی سائیڈ آ دیکھو جی فیڈزوں چار رہا چھوٹا چودا جیدی بہا یا تو ایک کوئی پانچا چال رہا ہجے جیدو دوستو ذہا تہوں لگے ہوئے جیڈے کو حوامبز Immediately کر دے ہیں ایک سائیڈ تو لگ ہے دوسری سائیڈ تک تیرہ پکھتے ہیں یہ فیلڈ ہے نا دے پھلکو لینڈ تے موٹران لگیا ہوں یہاں جی یہاں فیلڈ نو ادھروں کھچے جگہ یہاں برتنہ دے بیچ باندیاں جی یہ دے جا کر ہوں دا بھائی جیڈا فیلڈوں کھچے دا بھائی اے موٹران کماندیاں وہ دے پائپ دے بیچ بچ فیلڈ اتتا تک پہنچا دی اور سبتوں جیڈی ضروری چیز ہوں دیا جی وہ سینسر لگے ہویا اے دیکھو جی یہ آخری ڈپے سینسر لگا ہوں دا فیڈ وہاں یہ دن آل جدہوں فیڈ آخری ڈپے جی پہنچے گی یہ موٹر آٹومیٹک بچھو پینل جیڈا میں تنہوں پہلے دکھایا وہ ٹریپ کار دے گا ایتھے فیڈ جو تھوڑی جی جمع ہو جائے گی تو وہ بند ہو جائے گی جو دبارہ پھر فیڈ پاؤں گے بلکل خالی ہویا ہوں تھا دبارہ فیڈ چلاوں گے دبارہ پھر جو ساری لائن پڑھ کے اس ڈپے چاہے گی فیڈ پھر بے لائن بند ہو جائے گی یہ دو دوستو ان چوزا تھا نو دخانے جیڑا پایا ہویا اتر رکھے اچھا کاشو بھائی ساری تھی ساری ترپاہ لگی ہو یا دوسری سائیڈ تک ادھروں تھی تھوڑی جگہ دیتی تھی ادھروں دیتی اگر اپا ساری کھولی ہون دی تے او دا فائدہ نقصان کی سکھا تو اپا تھوڑی کھولن دا کی فائدہ نقصان تھوڑی کھولن دا ہے کہ اپنا اگر دا تمپریچر بھی برکر آ رہنے تیر کے آگر میں منتھ نہیں ہوا pillون دیتا ہے اگر یہ تھی ہوئی ہوں تو ساتھha صدر کروڑے بھائی اسے اپنا۔ چ convenient سے meeting standھی ایک ہے اس طرف کو guys کروڑی سرے ٹھینک ہے اس جانوڑہ الطبعہ بھی بہت ساری تھی بعد میں توہ signed موانت کرنے دا ہے اچ quarantانے مینٹ میں کو بالکل معنی ملسان کی مانتہ کھول کہ اپنا رہن کے مچانچ سوں اندھر بھائی جگہ نہیں بار ہر تھوڑی تھوڑی دورتوں اندر مکسوں دی جانگی جائی اے کاشو بھائی کنے دندہ جانور ہے داست دندہ جانور ہے لو جی داست دندہ جانور ہے اے کتنا جانور ہے بتی ہزار جانور ہے بتی ہزار جانور ہے جی تیزی ایج ہوگی جی داست دن یہ دو سو ٹمپریچر وقت بروڈر چاہ رہا ہے اے ڈکٹ ہوا دے رہی ہے بلیک کلر دی جڑی سارے چاہے لگی ہے پورے شیڑ کے دو لگیاں ہونا دونے برابر ہوا دے رہی ہیں یہ پورے شیڑ کے ٹمپریچر نومینٹے رکھنوا اے فیلڈ ہیں جی جانور خوراک کھا رہے ہیں میں تو سی دیکھ ساکتے ہو اے اوپر نیچے بھی کیتا جا سکتا ہے یہ بینچہ لگیاں یہاں ہوگی تانو دکھانے ہیں جس کو کماؤں گیاں پوری دی پوری لائن اوپر اور پوری دی پوری نیچے ہو جائے گی تے بلکل دوسری بلکل یہ دے نالی وارٹر لائن یہاں دیکھو جی وارٹر لائن تو جانور پانی کی رہا یہ تھوڑی کی نہیں ہی یہاں تھوڑی یونٹی ہونا چاہیتا تاں سے جانور تانو اوپر نو گردن پوری سٹی کر کے تے پانی کی جی کا جو بھائی تہوڑی تنپریچر کے نہ ہوئے گا سر اس نے تی دگری سینٹی گریٹ تی سینٹی گریٹ جی تگریبا تنپریچر آئیتھوڑا اسٹیم تے اے ہے جی فیلڈ لائن مین تنزکار نے اے تھے بلکل برابر بار کمرہ ہے اے مین فیلڈ لائن آ رہی ہے اے تھے فیڈ دیں دی ہے اے دا اندرونی ایسا ہاں پردہ دوستو پہلے ٹرینڈ سکھانا جیڑا اور پورے دا پورے چار سو شیڈ فوٹ دے ایک کوئی لائن لگ دی سی ایک کو سائیڈ دے فیڈ کھچے دی سی لیکن نمی ٹرینڈ دے بیچ اے فیڈ لائن آ جیڑا مین آگ مین لائن سی جو سینٹر چاہ گی دونہ سائیڈ آنو دو دو موٹرہ ہار فیڈ لائنو لگ گیا اے زیادہ بیشتا ہے کیونکہ او دے بیچ آگر بہت ٹوڑتا سی لائنہ خراب بہت ہونیاں سی اور کفتیاں بھی زیادہ سی یہ جیڑا کہ چار سو فوٹ تو انہیں فیڈ کھچڑی ہوں دو سو فوٹ تو ایک سائیڈو کھچل جاندہ دو سو فوٹ تو دوسری سائیڈو لائن دی فیڈ یہ زیادہ بیتر ہے یہ پہلے دی نسبت یہ تبدیلی آئی ہے یہ نمی کنٹرول شیڈ دے پہلے نیسی یہ چیز ہے کاشو بھائی ہے پارٹیشن بھی چلائی ہوئی ہے یہ تجھے یہ کی فائدہ ہے سب یہ فائدہ ہے جانور میں واز مرو تو سارا جانور کٹھا نہیں ہو چاہتا مطلب ہے کہ آپ جانور اتر رہے ہیں جی دوستو دیکھو جی سینٹر جو کاشو بھائی داس رہے یہ پارٹیشن لگی ہوئی ہے یہ صرف یہ فائدہ ہے کہ جانور سارے دا سارا ایک سائیڈ دنا چل جائے انہوں نے برابر رکھا ہویا کہ تاکہ اپنی اپنی جگہ برقرار رکھانے انہوں نے جنہیں کھلی جگہ چاہی دیا انہوں نے نہیں رکھانے ایتھرمانی میٹر ہے جی ایتھرمانی میٹر ہے ٹمپریچر داس رہا جی انہتی شاریانو تی ٹمپریچر ہے جی تے باڑ پرسینٹ نمی داس رہا جی تے نمی کنی ہونی جائے دی سر ایتھو ستر پی یتتر مہاں جی پینڈ تو ستر پی یتتر تک نمی ہونی چاہی دی نمی دا لیبل بھی ٹھیک ہے جی ٹمپریچر بھی بلکل بھائی جانے میینٹین رکھا ہویا اور سب تو ڈگل ہے نیچے برادہ برادہ بھی بلکل خوش کہہ گا جی یہ گلے ہوندہ جی بہت زیادہ نقصان ہے یہ گلہ تقریباً اوہ دو ہی زیادہ ہوندہ جو ٹمپریچر میینٹین نہ ہوئے ٹمپریچر ڈاؤن ہو جائے تے یہ گلہ ہو جاندہ ہی نیچوں بھائی جی ہے دو فیٹ لائنا دے لاکھ نکلے ہوئے برتنا دے یہ فیٹ لائنا دے سیٹ کرو یہ دے بھی آج دوستو ہے ڈیزل آڑا بروڈر ہے لیکن ڈیزل آڑی بھی اخیر کردن دا یہ بھائی جان کو معلومات لان گئے یہ حجینو آگری بھائی چلیا ہونے وہ چل گئے یہ آگری چل گئے یہ فیلکل لال ہو جائے گا کچھ دیر جو بلکل خامنے ہو چل گئے یہ ٹمپریچر بہت زیادہ تھا انہوں ٹمپریچر نے اس طریقے مینٹین کیتا ہے کہ جو بات لکڑی آڑا ٹمپریچر بھگا نہیں کر سکتا اسے کو سپورٹ لے جاندی ہے بند کرتے نہیں کچھ بھائی یہ کنہ ڈیزل آڑا کینٹے تھا یہ 810 لیٹر یہ 810 لیٹر ڈیزل آڑا یہ ایک کینٹے دے اسے اسے بعد بجلی جڑی ہو علاقہ استعمال کرتا ہے برنر وغیرہ لگا ہوں دے 810 لیٹر بلکہ 10 لیٹر آڑا یہ ایک کینٹے دے یہ بہت زیادہ خرچہ یہ دوسرے بروٹر دی نسبت ہم دانا دوسرا بروٹر بھی دکھانے آج دوسری بینٹ چاہیے ہم دوسری بینٹ چاہیے ہم دوسری بینٹ چاہیے جب جانٹے میں ملکہ دوسری بینٹ چاہیے لگے آج آج دے جی ہوا تھوڑی تھوڑی دور دے انٹواز دے اے والا مروٹر بھی جی آٹومیٹر کنٹرول ہو رہا جی یہ تا بھی پینل ہے ایتر بھی سے اتر ہوں دوسری سائٹ کو بھی یہ ایس پیپ جو ہوا بار کٹ رہا جی اوپر پائپ ہے جی یہ ایس پیپ جی اوپر پیپ جی اچھا کہا ہے بھائی اکثر یہ دیکھا کہ ایسے شید ہوں دیا ایسے شید ہوں دیا اینا دے بیچے تنگل ڈھکٹ جا رہی ہوں دیا دوسری ہے دو لگایا ہیا ہم یہاں ایسے کوئی خاص وجہ بلکل ٹھیک ہو گیا جی اے ہے جی سینسر اے ٹمپریچر باستے سینسر لگیا ہویا جی ہیٹ تھا تیمپریچر اندر دا کنٹرولر جیڑا تھا نو سب تو پہلے دکھایا جی سینسر لگا ہویا جی دوستو دوسرا بھائی نے دسیا کاشو بھائی نے کہ دو ڈگٹان کیوں لگا جا ہوں گیا ہے سینسر بہت زیادہ چوڑا ہوا ستر خوٹے دی چوڑا ہی ہے جی دے باتے سنگل ڈگٹر ٹمپریچر نو پورا مینٹین ہی رکھتا گیا جی کتے گرمی زیادہ ہو جائے گی کتے سردی زیادہ ہو جائے گی اس ویا تو ٹمپریچر نو مینٹین کرنے واسے دو ڈگٹان ڈگٹان لگا ہوں گیا تاکہ ہر جگہ تھا لیول ہیٹ تھا ایک کوئی ڈگٹ یہ بہت اچھا مینٹین کیتا ہے جی کاشو بھائی نے اچھا کاشو بھائی یہ دسو ہے جتوں تھا کہ جانور بتی ہزار تیار ہوئے گا ادھو تک ٹوٹل فیڈ کتنی لگ جائے گی ہے جسے سرے 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 کاشو اکار کی یہ بھائی سکتر کو پھائی سے منت جگٹان چکان ، ہوں گی ہزار نوڑ تھی لگا اگر 70 بیگ پانے آنے تو دو پلس ایوری جائے گی دو ہزار گرام تو اوپر یعنی کہ دو کے یہ تو پلس آئے گی اکیسو آجا ہے ساڑی اکیسو آجا ہے بائیسو آجا ہے پھر فیڈ جنی ایسی زیادہ کرتے جام آنگے پھر یہتر بیگ کر دانگے ہزار جانورتے صاحب نہ تو اوہ دا بزن ہور بات جائے گا وہ دے آخری دینے بھی بات جانگے اگر اسی بیگ تاک چل جانگے یہاں دی ایوری ہور و را جائے گی ٹائپ ہونے تینین کلو تاک چھل جائے گا ایک یعنی دن آئی تیار ہو جائے گا ساترک پی ایتر بیگ کھائے گا سارے باتی دین دے جااکی جڑا باتی تیتی دین دے جا 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 انیسو دو دو کلو دا ہو جائے گا ساتر بیگ کھا جائے گا اندھتو گٹ کھائے گا جی باتی دین دے جی تقریباً کھا جائے گا یہ ہے پیٹر ستر بے گی تو ایدی ایوریج بھی اکیسو بائیس ہوتے چل جائے گی جی تو دوستو ہجے پیٹ جڑی ہے بلکل بند ہے کیونکہ سردیدہ موسم آئے ایک کوئی پنکھا چاہ رہا ہے اگر گرمی ہوئے تو اس سارے پکھے چاہ رہے ہونے سکے دوسری سائیڈ دے پیٹ لگیا ہوتاں نوازتوں بات دکھا ہواں کہ وہ پیٹا ہے پیٹاں سے پامپ جڑے پانی دے رہے ہونے وہ بھی چال رہے ہونے سکے تو آج ترپاڑاں بغیرہ لیتیاں ہونے سکے ہوا دا سرکولیشن بہت تیز ہونے سکے لیکن ہونے کا پکھا جا رہا ہے کیونکہ اندر ہیٹ رکھنی ہوتی ہے اس ویہا تو زیادہ باقی پکھے باندھا بلکو دوستو ہوا لیاں رہے شاہ جیڑے برکریتے کام کر رہے ہیں ڈالے نا دا کچھن بغیرہ واش روم تے تانو جنیٹر روم دکھانے ہونے تے فیڈ روم جنیٹروم فیڈ روم روم تے پیڈز رہے گئی یعنی او تان دکھانے دوستو جانور جو سیل کری دا او دے باستے سنو او دا وزن کرنا پیندہ ایتھے آلویڈ کنڈے دا استعمال کیتا جاندہ اے دے اوپر گڑی چڑھ دیا جو دا پہلے خالی دا وزن ہو جاندہ تے اس تو بعد پھر اس تو لوڈ کر کے دبارہ چڑھ دیا جی تے او دا دبارہ دا وزن ہو کے جڑا خالی وزن ہوں دا ویچوں مائنس کر دی دا تے بقایا وزن مال دا اور رہ جاندہ جی او دی پیمنٹ ہو جاندی جی اے باہر ایک ڈین بو بھئی ہے جی انہوں کراس پیندہ جی ٹریکٹر دے نا اور یہ زیادہ تر امرجنسی بات سے استعمال کیتیاں دی ہے تے باقی دوسرے دو جنریٹرہ انہوں دے دی ہیں کشب بھائی ہے کڑی چیزہ ہیں جنہاں دو تو اید نہیں پتا ہے کڑی چیز دا انہوں لیکن چھے سلنڈر آئی انہوں لیکن بہت ہیوی لگ رہا ہے جی اے جی ڈین بو لگی ہے کتنے دی ایدنا جی بھائی جی انہوں لیکن چیز دا لیکن تریڑ کے بھی دی انہوں لگی ہے جنریٹر چھے سلنڈر آجی یہ بس لگت رہا ہے جی ہارویسٹر دا انہوں لیکن چھے سلنڈر لیکن ہن پتا نہیں صحیح نہیں سا نو معلومات ہے کڑی چیز دا یہ تریڑ کے بھی دا تے ٹربو بغیرہ ایدنو نہیں لگی ہوئی ایدن آل جڑا انہوں لگی ہوئی ہے اے دیکھو جی انہوں ٹربو لگی ہوئی ہے جو بھی بولڈ آئی ہے دو بیٹریان لگی ہیں تے اے والا جی سنتی کے بھی ہے تھا اور تریڑ تھا تھی اے سنتی تھا ریزل پمپے چھوں گے ہیں جی آئی ہے ہے یہ بلکل نالی چینج آور رہی تھری فیس چینج آور اے چار سٹیجز دا ایک واپ ڈا دو اینجنالی جنریٹر ایک جڑا بار تھا نہ دکھایا جڑا ٹریکٹر نہ کنٹرول ہوں دا جی او چار ایٹا ٹائم ہے ایک بجلی تھے تین جنریٹر اے فیس فیلر بھی ہے جو ایٹا ایچ ہے ایمپیر میٹر دے لگے ہوئے ہیں یہ چل رہا ہے جی بارہ بھیر چل رہا ہے تے تین سو بان میں شریعہ چار وولٹ ایس ٹائم یوز ہو رہا ہے جی تو اہا ہے فیڈ روم جتوں فیڈ اندر پورے شرد دے سپلائی ہم دیا جی ایدھے باتے ہیں مین ہے ہاں پر ایدھے کنیاں بوریاں پیجن دیئی ایک ٹائم چی داس بیگ ایک ٹائم چی پیجن دیا لیکن نال نال جدھوں فیڈ مین لائن چلائی دیا تے نال نال فیڈ ایدھے چی پائی راکھ دے پیچھے جالی لگی ہوئی ہے تاکہ کوئی بڑی چیز گرے تو انہوں نقصان نہ پہنچے اے جی مین لائن نوے تو کنٹرول گی تا جاندھا ہی پینل لگیا ہویا یہ ہو دا تے اے پائپ جڑا نظر آ رہا جی ایسی دا دوسری سائی ڈی دی اندروں دکھاتی سی اے اندر شیڈ دے چی جا رہا جی آگران سے بیچ ہو سوری اندر ہاں پراندے اے فیڈ جی ایتھوں کھول کھول کے بوریاں تے ایتے چپا دے اے جی بروڈر لکڑی آڑا بروڈر اے سامنے دے جڑی تاکی لگی ہوئی ہے یہ نوے پھول کے گھڑکا سیڑ دے بچی تے اے اوپر بلور لگیا ہویا جڑا نیچوں ہوا کھے جگیا جی آکے تاکہ تھا یہ دے بلکل نالی ہے پیڈانی ہے یہ بلکل کھولر آڑا سسٹم ہوندہ ہے یہ دے پیڈز لگے ایک سائیڈ تے دوسری سائیڈ تے فین لگے ہوئے جا کے شیڈ دے چار سو فٹ تھے یہ سردی دی بیا تو ہنجی ترپال لا کے پولیس ان لا کے بند گیتا ہے تاکہ اتھوں دی ہوا داخل نہ ہو سکے شیڈ دے بچ اے والی بنی ہوئی ہو دی جی اتھے پانی کٹھا گیتا جان بھائی جڑے پام پچھا کچھا کے ایس پائپ دے تھرو اپ ایڈ دے اوپر سیڈ دے جی دوستو تی فٹ ادھر ایک سائیڈ تے تی فٹ دوسری سائیڈ تے تا ستر فٹ پچھے تقریباً ستر تی سو تی ایک سو تی ایک سو تی فٹ پیڈ لگی ہوئی ہے جی پورے شیڈ نو تیرہ پکھی ہے جی تے ایک سو تی فٹ پیڈ جی جی کنٹرول کر رہے جی نو پورا اے گرمیاں دے وچہ استعمال کی تی جاندی ہے پیڈ اے شیڈو نو ٹھنڈا رکھا نو آتے ٹھیک ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک ضرور کریو تے شیئر کریو ہی تسانو دوہاں یاد رکھیو ہی اللہ حافظ